اسلام علیکم 14 اگست ازادی کا دن جس دن وطن سے محبت وطن کی ازادی کا دن منایا جاتا ہے اور ٹی وی سکرینز پر بھی ہمیں 14 اگست کے دن ملی نگمے ازادی کے ترانے اور ازادی سے متعلق ڈراما دیکھنے کو ملتے ہیں ریسنلی 14 اگست سے پہلے پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناہ کی بین فاطمہ جناہ کی زندگی پر بنی ویب سیریز کے ہر طرف ہی چرچے ہیں اس فاطمہ جناہ سیریز کے تین سیزن ہوں گے جبکہ پہلے سیزن کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فاطمہ جناہ کی کہانی میں فاطمہ جناہ کا کردار پاکستانی ایکٹرس سجل علی نبائیں گی اس میں کوئی شک تو نہیں کہ سجل علی جیسی ادھکاری ان جیسی ایکٹنگ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے مگر سجل علی فاطمہ جناہ بن کر سکرین پر نظر آئیں یہ بات دیکھنے والوں کو کچھ پسان نہیں آئی جیہاں فاطمہ جناہ کی اگر فیزیکل اپیرنس یعنی وضا قطع کی بات کریں تو گوری رنگت رکھنے والی لمبے قد کی مالکن تھی جبکہ اس کے برق سجل علی قد میں فاطمہ جناہ سے بہت چھوٹی ہیں کم از کم ایسی ایکٹرس کو ہی فاطمہ جناہ بنانا چاہیے تھا جو دیکھنے میں فاطمہ جناہ جیسا قد وضا قطع رکھتی ہوں سجل علی کو فاطمہ جناہ کا کردار نبانہ مہنگا پڑ گیا کیونکہ ویورز پبلک کی ایک بڑی تداد نے فاطمہ جناہ کے اس کیریکٹر پر سجل علی کو تنقید کا نشانہ بنایا کچھ نے کہا کہ فاطمہ جناہ کہاں اور سجل علی کہاں سجل علی کے فاطمہ جناہ بننے پر کچھ ویورز نے یہ کمنٹ کیے توین ہے فاطمہ جناہ کی یہ تو اس پک میں تو مادر ملت آج کی لگ رہی اور سجل ان سے بھی سو سال پہلے کی خدارہ کام مادر ملت کہاں سجل علی ان عظیم رینما سے ادکاروں سے دور رکھیں تو بہتر ہوگا یہ ادکار ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں فتنہ پرست لوگوں کی پرزور مزمت کرتی ہوں کل کو ہمارے بچے فاطمہ جناہ کو سرچ کریں گے تو یہ گندی شکل سامنے آئے گی وہ سمجھیں گے یہیں فاطمہ جناہ تھی اور اصل فاطمہ جناہ کی شناخت مسخ ہو جائے گی یہ چال بازیاں اور ساجسیں اس قوم کی پرانی عادت ہے کہاں فاطمہ جناہ اور کہاں لاچاری اور بے بسی کی برینڈ ایمبیسڈر سجل ان کا فیس کتنا پوری مید لگ رہا اور یہ کتنی مایوس سی لک دے رہی ٹڈڈی اور فاطمہ جناہ میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آیا ان لوگوں کو فاطمہ جناہ کی ہائٹ ایلیگنڈ لک پاورفل بارڈی کچھ بھی سیمیلر نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ اڈیشن کچھ نہیں لیتے وہی پرچی سسٹم چلا آرہا ہے سجل علی لنڈے کی مادرے ملت سو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ